اسلام علیکم امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ویڈیوز آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو رہی ہوں گی بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں بہت سارے تو میں وہی پر آنسر کر دیتا ہوں لیکن اگر کسی کا آنسر مس ہو جائے تو برائے مربانی مائنڈ مت کیا کریں اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو آنسر کرتے کرتے اکثر کوئی سکپ بھی ہو جاتا ہے اگر سکپ بھی ہو جائے تو آپ ہمارے فیس بک پیج پہ آ کے بھی اپنا کوئیسن پوست کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی آنسر کیا جائے گا اور آج کا ٹاپک بڑا مزے کا کمنٹ سیکشن میں ایک ہمارے بہت اچھے سٹوڈنٹس ہیں ریگولر لیسنر ہیں انہوں نے کوئیسن کیا کہ سر آپ نے یہ تو بتا دیا پروڈکٹ لسٹ کیسے کرنی ہے آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ویرییشنز کیسے لگائی جاتی ہیں بڑی اچھی انہوں نے بات کی تو میں نے کہا چلو آج ویرییشنز پہ ہم جو ہے نا ویڈیو پہ بناتے ہیں کہ ایمازون پہ ویرییشنز کیسے لگائی جاتی ہیں پہلے میں آپ کو کلیر کر چلوں کہ ویرییشنز ہوتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایمازون پہ اگر ایک نائکی کا شو لگا ہوا ہے تو اس کے نیچے کچھ ملٹیپل آپشنز آ رہی ہوتی ہیں like شوز کے سائزز آ رہے ہوتے ہیں یا اگر میں ایک شرٹ کی بات کروں ایک شرٹ کی لس لگی ہوئی ہے تو نیچے اس کے کچھ آپشنز آ رہی ہوتے ہیں like آپ کو سمال چاہیے ایکسل چاہیے ڈبل ایکسل چاہیے میڈیم چاہیے یہ جو سائزز ڈیفرنٹ آ رہے ہیں ان کو ہم ویرییشنز کہتے ہیں یہ ویرییشنز سائز کی ہو سکتی ہیں کلر کی ہو سکتی ہیں نمبر آف یونٹس پر پیکنگ ہو سکتی ہیں اگر آپ ایک پین خرید رہے ہیں اس کی قیمت لگی ہوگی دس ڈالر مثال کے طور پر اگر سیلر آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ دس لیتے ہو تو نیچے اس کی پرائس یہ ہے مطلب جتنی زیادہ آپشنز آ جاتی ہیں آپشنز کو ہم ویرییشنز کہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ چیزوں کا ہم نے خیار رکھنا ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پروڈکس سیمیلر ہو ٹھیک ہے اگر ایک شرٹ ہے تو نیچے شرٹ کی ہی ویرییشنز لگی ہوں اگر آپ پینٹ بیچ رہے ہیں تو وہ پینٹ کی ہی ویرییشن ہو اگر آپ ایک بالپوائنٹ بیچ رہے ہیں تو بالپوائنٹ سے ہی ریلیٹڈ وہ بالپوائنٹ کے کلرز کی ویرییشن بھی ہو سکتی ہے فار ایزمپل بلو بالپوائنٹ دس ڈالر یالو بالپوائنٹ 11 ڈالر دس ڈالر 10 ڈالر پرائس is in your control ویرییشن سیمیلر پروائنٹ کی کچھ پروپٹیز ویری ہونے کی وجہ سے آپ ان کو کلب کر دیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے لوگ ویرییشنز کیوں کرتے ہیں لیکن جب بھی کوئی شخص آپ کی پروائنٹ پہ آتا ہے فار ایزمپل وہ بلو پینٹ لینے آ گیا لیکن اس کو پسند نہیں آیا اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس تو گولڈن پینٹ بھی ہے اس نے گولڈن پہ کلک کر دیا تو سامنے گولڈن کی لیسٹ آگئی اسے وہ پسند آیا اور وہ لے کے چلا گیا سب سے بڑا بینیفٹ جو ویرییشن کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ویرییشن میں جاتے ہیں اور دو نمبریاں بھی کرتے ہیں میں آپ کو وہ پتاؤں گا وہ کوئی اتنی بڑی دو نمبری نہیں ہے لیکن وہ فائدہ دے جاتی ہوتی ہے نیو لانچ سے ریلیٹڈ وہ یہ فائدہ ہوتا ہے جو آپ کی مین لسٹ پہ ریویوز آئے ہوتے ہیں فار ایزمپل آپ کی ایک لسٹ ہے جو کہ پچھلے دو سال سے لگی ہوئی ہے اور اس پہ کم سے کم آٹھ سو ریویوز پڑے ہوئے ہیں اب آپ ایک نیا بالپائنٹ لانچ کرنے لگے ہیں وہ بھی ایک بالپائنٹ تھا یہ بھی ایک بالپائنٹ آئے لیکن یہ بالپائنٹ گولڈن کلر کا ہے تو ہوگا کیا آپ ایک نئی بالپائنٹ کی لسٹ لگائیں گے لسٹ لگا کے اس کو اس ویرییشن کے ساتھ جوڑ دیں گے اگر نہیں جوڑیں گے تو وہ ایک نیو لسٹ کنسیڈر ہو رہی ہے نیو لسٹ مینز زیرو ریویوز اس کا سوشل پروفائل ہے ہی نہیں اگر آپ وہ لسٹ اس اپنی مین لسٹ کے ساتھ ویرییشن میں لگا دیتے ہیں تو جتنے ریویوز وہاں شو رہے ہیں اتنے ہی ریویوز اس گولڈن پینٹ پہ بھی شو رہے ہوں گے اب آپ سمجھ دار ہیں کہ جب ایک بائر آیا اس نے گولڈن پینٹ پہ کلک کیا تو اس کو وہی ریویوز نظر آ رہے ہیں جو آپ کے مین بلیو پینٹ پہ نظر آ رہے تھے تو مینز کے آپ کا ایک سوشل پروفائل آپ کو انہیریٹڈ مل جاتا ہے آپ اپنی مین لسٹ کے ساتھ آ کے جڑ جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہ کرتے ہیں وہ بیس تو پینٹ رہے ہیں انہوں نے کہا یار میں نہ یہ چھوڑی بیچنے لگوں میں امازون پہ میرے پاس ریویوز بھی نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے میں اپنے پینٹ کے ساتھ ہی ویرییشن میں لگا دوں ٹیکنیکلی لگ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہ وہاں شو بھی ہو رہی ہوگی یہ پینٹ ہے یہ چھوڑی ہے لیکن ہم مجھے ایک باہت بتا ہے جو بندہ پینٹ ٹائپ کر کے آ رہا ہے پینٹ خریدنے آ رہا ہے وہ آپ کے پیج پہ آ گیا آپ کی چاہے اور چھوڑی چاکو جتنی مرضی ویرییشن لگی ہوں وہ نہیں خریدے گا کیوں وہ مائنڈ بنا کے آیا ہے پینٹ خریدنے کا وہ پینٹ خریدنے آ رہا ہے چھوڑی کیسے خریدے گا ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں چلو چھوڑی کے ساتھ ریویوز تو شو ہو رہے ہیں نا پینٹ والے تو بھائی اس طرح کے شورٹ کٹس بعض جگہ فائدہ دے دیتے ہیں اگر آپ کی نیش ایک ہے لائک اگر آپ چمچ بیچ رہے ہیں چمچ بیچنے کے ساتھ اگر آپ چھوڑی بیچ رہے ہیں تو چانسز آف کنورجن ہیں کیونکہ بوت ہر کچن آئٹمز کٹلری سے تعلق رکھتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ چمچ کی لسٹ کے ساتھ آپ چمچ ہی بیچیں آپ اور چیزیں بھی بیچ سکتے ہیں تو آپ کو کانسپٹ سمجھ آگیا اب میں آپ کو یہ بتا ہوں گا ویرییشنز لگائی کیسے جاتی ہیں دیکھیں نمبر ون فارمولا جتنی بھی آپ نے ویرییشن لگانی ہے ہر ویرییشن کی علیہ دا سے لسٹ لگے گی علیہ دا سے آپ نے UPC کورڈ بائے کرنا اور اس کو لسٹ کرنا اور اگر آپ نے UPC کورڈ نہیں بائے کرنا چاہتے تو میں نے آپ کو اس کا ایک آسان حل بتایا تھا اور آپ صرف ایمازون پہ بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان حل بتایا تھا کہ آپ UPC اگزیمشن اپلائے کرتے ہیں امازون پہ جی ٹی آئین اگزیمشن اگر آپ نے میری جی ٹی آئین اگزیمشن والی ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جائیں وہاں پر میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ جی ٹی آئین اگزیمشن کیسے لیتے ہیں اگر آپ اگزیمشن لے لیں گے تو آپ کو یو پی سی کوڈ بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب چاہے آپ کے پاس یو پی سی کوڈ ہے یا آپ کے پاس اگزیمشن ہے ہم ڈریکٹ آتے ہیں لسٹ لگانے پر آپ نے پروڈٹ کی لگا دی لسٹ فار اگزامپل ایک بلیو پین تھا ایک گولڈن تھا ایک گرین تھا بلیو آرڈی لسٹڈ ہے گرین یلو نئے پین آگے آپ نے نیو لسٹ ایڈا پروڈک جس طرح لسٹ لگاتے ہیں لسٹ لگانے کا بھی پورا پروسیجر میں آرڈی اپنی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیسے لسٹ لگائی جاتی ہے means کہ آپ نے ہر پروڈکٹ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لسٹ لگا لی اب جب آپ نے تین لسٹیں لگا لی ہیں اور اب آپ نے ان کو ویرییشن میں لے کے جانا ہے تو آپ کیا کریں گے اب آپ ایک نئی لسٹ لگائیں گے وہ نئی لسٹ کسی پروڈکٹ کی نہیں ہوگی اس کو ہم کہیں گے پیرنٹ لسٹ پیرنٹ ایسن بھی بولتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے ایڈا پروڈکٹ میں جائیں گے اسی طرح یو پی سی کوڈ ڈال لیں گے یہاں اگر آپ کو ایکزیمشن میں لیوی ہے تو برینڈ نیم لکھیں گے نیکسٹ ایک بٹن ہوتا ہے وائٹل انفو کے ساتھ اسے ہم کہتے ہیں ویرییشن ویرییشن پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ایک ٹول بار آ جائے گی وہ پوچھے گا کہ ویرییشن آپ کس طرح کی بنانا چاہتے ہیں چونکہ ہم کلرز کی ویرییشن یہاں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم ایرو پر کلک کریں گے اور کلرز کو سیلیکٹ کریں گے جیسے کلرز کو ہم سیلیکٹ کریں گے نیچے ہمارے پاس ایک ٹیبل بن جائے گا اس ٹیبل میں ہم نے باری باری اپنی پروڈکس کے ایسرن ڈالنے ہیں ہم نے پہلے کولم میں ہم نے بلیو کا ایسرن ڈال دینا ہے بلیو کی ساری ڈیٹیلز ڈال دنیا ہے دوسرا جو اس کی رو ہے اس کے اندر ہم نے ییلو کی ڈال دنیا ہے تیسری جو رو ہے اس میں ہم نے گرین کی ڈال دنیا ہے جیسے ہم نے یہ ڈائٹا اینٹر کرنا ہے سیو کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی مین انونٹری کا ڈیش بورڈ ہے وہاں پر ایک بٹن بنا آ رہا ہوگا ویرییشن کا لسٹ کی کیٹیگری میں وہاں پر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوگا آپ ایرو پر کلک کریں گے تو وہ پورا ڈراؤپ ڈاؤن ایک کھل جائے گا کہ اس ویرییشن کے اندر یہ پروڈکس اگزیسٹ کر رہی ہیں اس میں آپ کا بلیو پین کی لسٹ بھی شہری ہوگی گرین کی بھی شہری ہوگی اور گولڈن کی بھی شہری ہوگی اب آپ ان تینوں میں سے جس مرضی پہ کلک کریں تو یہ آپ کو لے جائے گا ایمازون کے پیج پہ ایمازون کے جب آپ پیج پہ جائیں گے تو آپ نیچے خود ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریڈ پین لگا ہوا ہے یہ بلیو پین لگا ہوا ہے یہ گرین لگا ہوا ہے تینوں کی پرائسز سیم بھی ہو سکتے ہیں پرائس ہم کہاں سے چینج کرتے ہیں ظاہری بات ہے ہر پروڈکٹ انڈویجولی لسٹ ہوئی بھی ہے تو آپ اسی طرح اپنی انونٹری میں جائیں گے انونٹری کے ڈیشپورٹ پہ جائیں گے وہاں پر جا کے آپ اپنی لسٹ کی پرائس چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح انونٹری بھی آپ انڈویجول ہر ایک لسٹ کی سیپریٹ بھیجیں گے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سر ویرییشن لگانے کے لیے ہمیں سیپریٹ لسٹ کیوں لگانی پڑے گی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے انونٹری بھی تو سیپریٹ لی بھیجنی ہے ہر لسٹ کے لیے اور انونٹری اگینسٹا لسٹ جاتی ہے جو میں نے آپ کو پتایا تھا کہ شپنگ پلان ایمازون کا کیسے تیار کے جاتا ہے ایمازون پر انونٹری کیسے بھی جاتی ہے اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ میرے چینل پہ جائیں اور آپ سرچ کریں آپ کو وہاں پر یہ ویڈیو مل جائے گی تو یہ سارا پروسیجر تھا کہ ایک ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے اب جو مین ہم نے ایک نئی لسٹ بنائی تھی جس میں ہم نے کوئی تصویریں اور کوئی ڈیسرپشن نہیں انٹر کی تھی صرف ویڈیو میں جا کے اسنس کی ڈیٹیل ڈالی تھی جن کو ہم ویڈیو میں لینا چاہتے ہیں ان اسنس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ اسنس اور جو مین ایک لسٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ اسن تو بیسیکلی آپ کو یہ کونسپٹ سمجھنا ہے اس کا ایک اور فارمولا بھی ہوتا ہے آپ ایک سپریڈ شیٹ بناتے ہیں وہ ایمازون ہی آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دیتا ہے آپ اس سپریڈ شیٹ کے تھرو بھی ویڈیشن اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے سب سے ایزی اور سمپل وے یہ ہے پہلا کام سب کی لسٹ انڈویجول لگا لیں اس کے بعد ایک نئی لسٹ لگائیں ایڈا پروڈکٹ کریں وہاں پر جائیں وائٹل انفو میں پرینڈ نیم دیں جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹیب آ رہا ہوگا وہ ہوگا ویڈیشن کا ویڈیشن میں آئے وہاں سے آپ آپشن سیلیکٹ کریں آپ کو کس طرح کی ویڈیشن چاہیے آپ میٹیریل ویڈیشن بھی کر سکتے ہیں آپ کلر ویڈیشن کر سکتے ہیں آپ سائز ویڈیشن کر سکتے ہیں آپ نمبر آف کاؤنٹس ویڈیشن کر سکتے ہیں آپ دو تین کو کلپ کر کے ویڈیشن کر سکتے ہیں جیسے آپ کو یہ ایک سیلیکٹ کریں گے نیچے آپ کے پاس آپشنز آنا ٹیبل بن جے گا چارٹ سا بن جے گا آپ وہاں پر اپنی لسٹ کی ڈیٹیلز ڈالتے رہیں گے جن کو آپ ویڈیشن میں شو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کر کے آپ سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے تو ویڈن فیفٹین ٹو ٹو ٹوئنٹی منٹس آپ کی ویڈیشن ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ پورا ویڈیشن کا کانسپٹ سمجھ آیا ہوگا کہ ایمازون پہ ویڈیشنز کیسے لگائی جاتی ہیں پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں بہت سارے میرے دوستوں کا سننے والوں کا ایک گلا شکوا تھا میرے سے کہ سر آپ ویڈیوز کی ترتیب نہیں لگاتے تو میں انہیں پتانا چاہتا ہوں کہ میرے چینل پہ جائیں وہاں پہ پلیلسٹ میں جا کے ایمازون وی اے کا ایک پلیلسٹ میں نے بنا دیا جس میں میں نے پوری ایک ترتیب لگا دیا آپ وہ جا کے ساری ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ وہ دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ ایزے وی اے کام کر سکیں پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کمنٹ سیکشن میں اینی ٹائم آپ کوئی کوئیسٹن ہو انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات